سبسکر کریں میری چینل ڈرائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں ساتھ ہی آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں سبھی کو میرا آرام رام آپ کا یہ فیون کا پیپر ہے کلاس ایرہت کا کل سمیں دو گھنٹے اور کل انگ بیس ہے ریٹن آپ کا بھی اس کا ہوگا اور علاوہ کا پانچ نمر کا ہوگا نردیش ہے سبھی پرشنے آنی باریا ہے پرشنوں کے بھاگ ایک ساتھ لکھے تو جیومیٹریکل ٹرائنگ کے جنہیں بھی آپ کے پرشنے ہوں گے اور پریباشہ ہوگی وہ آپ نے ایک ساتھ لکھنی ہے دوسرا ہے لکھت کارے کے لیے لائندار کاغچ کا پریوک کریں جو بھی آپ نے پریباشہ لکھنی ہوگی کوئی پرشنے آپ سے پوچھا گیا ہوگا جو آپ نے پینسل سے یا پینسل لکھنا ہے وہ آپ نے لائندار کاغچ پر لکھنا ہے تیسرا ہے سفائی وہاں سندر تک آپ اسے دھیان رکھیں کارے کو شلطہ کے آدھار پر ہی اچھت انگ پرابت ہوں گے جتنا ساف کام ہوگا سندر کارے ہوگا اس میں آپ کو اچھے نمبر ملے گئے پہلا آپ کا پرشنے ہے کہ اپنی من پسند کا اڑتا ہوا پکشی بنا آپ کو کوئی بندش نہیں ہے کہ یہی پکشی بنانا ہے کوئی نام پکشی کا نہیں دیا گیا ہے آپ جو بنا سکتے ہیں اڑتا ہوا پکشی آپ نے بنانا ہے تین نمبر آپ کو اس کے ملیں گے دوسرا پرشن ہے کہ اپنی من پسند کے پشو کا چتر بنا تو پشو کوئی بھی ہو سکتا ہے ہیڈن ہو سکتا ہے گھوڑا ہو سکتا ہے کتا ہو سکتا ہے کچھ بھی جو بھی آپ چاہتے ہو اپنے من پسند کا آپ نے پشو بنانا ہے اس کے بھی آپ کو تین نمبر ملے گے تیسرا آپ کا ہے اندر دھنوش میں کتنے رنگ ہوتے ہیں بستار سے لکھو تو یہ پرشن میں آپ پر چھوڑ دیتا ہو صرف ایک ہنس آپ کو میں دیتا ہو کہ جتنے بھی اس میں نمبر آپ کے رنگ ہوتے ہیں اس کو بیب گیور کہتا ہے ابھی کتنے رنگ ہوتے ہیں یہ آپ نے خود پڑھائی کرنی ہے میں نے بھی اس پر ویڈیو ابھی نہیں بنایا تو آپ اس کو اچھے سے پڑھ لیں اس میں سات رنگ ہوتے ہیں بیب گیور اس کو بولتا ہے اس کا ستر ہے یہ آپ نے رنگوں کو بستار سے بیب گیور کے حساب سے ہی آپ یہ لکھنے ہیں اس کے آپ کو دو نمبر ملیں گے آپ کا چوتہ ہے پراثم و دیتے شرنی کے رنگوں کے نام لکھو تو پرائیمری اور سیکنٹری کلر جو آپ کے ہوتے اس کے آپ نے نام لکھنے ہیں دو نمبر کا یہ بھی ہوگا اور یہ بتا دوں کہ یہ تین 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 مارک نمبر ہوتے ہیں جو پرائیمری کے ہوتے ہیں کلر وہ تین ہوتے ہیں اس کے انٹری کے آپ کے کتنے ہوتے یہ آپ نے خود لکھنا ہے بھی آپ کے لئے سولپ کرنے کے لئے پراثم میں چھوڑ رہا ہوں آپ کا پانچوہ ہے نیچے دیئے گئے پراثموں کے اتر ایک دو واقعوں میں لکھئے پہلا ہے بہو بج تو بہو بج کسے کہتا ہے کہ وہ اکرتی جو چار سے ادھیک سرل ریکھاؤں سے گری ہو اسے چار سے ادھیک کون ہو اس کو ہم بہو بج کہتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے بیاس بیاس کسے کہتا ہے وہ سرل ریکہ جو کیندر سے گجرتی ہوئی دونوں اور پریدھی پر سماپت ہوں اس کو بیاس کہتے ہیں بشم بہو بج بشم بہو بج کسے کہتا ہے وہ اکرتی جس کی کوئی بھی بجا سمان نہ ہو اور کوئی بھی کون سمان نہ ہو اس کو ہم بشم بہو بج کہتے ہیں برد آپ کا چوتھا ہے برد کسے کہتا ہے ایسا سمشتر جو گولڈ ریکہ میں ڈال دوں گا پہلا ہے اے بی ریکھا پر پرکار دوارہ سم سب تو بچ بشیش ڈنگ سے بناو آپ کے لئے دو ترے کی ریتیاں ہوتی ہے ایک سادھارا اور ایک بشیش تو یہ پرشن نمبر آپ کا اچھے ہے اور یہ بھی آپ نے اچھے سے بنانا ہے نگلا ہے اے بی ریکھا پر سادھارا نیتی سے سم شٹ بچ بناو تو آپ نے سادھارا نیتی سے بنانا ہے یہ دھیان رکنا ہے بشیش جیتی اور سادھار نیتی سے آپ نے سم شٹ بچ بنانا ہے یہ آپ کا پرشن نمبر پہلا ہے پہلے سے آپ نے اس میں تین اکرتیاں دی ہوئی یا آپ نے صرف شٹ بچ ہی بنانا ہے اگلا آپ کا ہے دیئے بریتھ او کا کینٹر پرتید کرو آپ کے پاس ایک بریتھ دیا ہوا ہے اس کا آپ نے کینٹر پرتید کرنا ہے کینٹر اس کا نہیں دیا ہوا ہے تو یہ پرشن نمبر آپ کا نو ہے آپ نے اس کو بھی اچھے سے بنانا ہے اب تو آپ کا جو اگلا پرشن ہے لاسٹ پرشن ہے کرن کسے کہتا ہے چتر بنا کر دکھاؤ تو آپ نے کرن کی پہلے تو پریبہشہ لکھنی ہے کہ کرن کسے کہتا ہے میں آپ کو اس کی پریبہشہ بتا دیتا ہوں کہ ایک کون سے اور مدھیے میں ایک کون کو چھوڑ کر تیسرے کون کو ملانے والی ریکھا کو کرن کہتا ہے یہ اس کی پریبہشہ ہے اور یہ فگر اگر آپ اپنے بک میں دیکھیں گے تو ایک سو چولیس پیج نمبر پر پہلا ہی فگر دیا ہوا ہے جیسے کی آپ سکرین میں بھی دیکھ رہے یہ آپ کا فگر ہے اس طرح سے آپ نے کرن کو بنانا بھی ہے فگر بھی بنانا ہے اور آپ نے اس کی پریبہشہ بھی لکھنی ہے تب ہی آپ کو اس کے دو نمبر ملیں یہ دو دو نمبر کا پرشن ہے جیسے آپ کا چھٹا تھا یہ دو دو تین اگر آپ یہ کون بنا دیتا ہے جیویں ٹکلہ کے اس میں آپ کو چھے نمبر ملیں گے یہ بھی دو دو نمبر کے ہے اور جو آپ کا پرشن نمبر ساتو آئے یہ بھی آپ کا دو نمبر کا اس طرح ہی آپ کا کاری کمپلیٹ ہو گا ہے یا دی آپ کا کوئی بھائی بہن آپ کو چھے سکس کلاس میں اور سیوندھ کلاس میں پڑھتا ہے تو ان کے لیے بھی میں نے اس میں بیڈیو بنا رکھا ہے تو آپ نے ایف ایون کے پیپر دونوں کلاسز میں نے بنا دیئے اس کے بھی لنک میں نے ڈال دیئے آپ وہاں سے سیدھا لنک دیکھ سکتے ہیں یا پھر میری ان بیڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور ان بچوں سے بھی آپ پیکٹس کرا سکتے ہیں یہ آپ کا سیمپل پیپر ہے آپ کے ایک جام میں پیپر نہیں آنا ہے صرف آپ کو ہی بتایا گیا ہے اس طرح کا آپ کا ایف ایون کا پیپر بنے گا آپ نے دھیان سے اس کو کرنا ہے تھانکس فور وچنگ مائی چینل ڈرائنگ سٹرڈی